دیکھئے اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ایکزامز کی تیاری کافی محنت کر کے کی ہے یا پھر انفیکٹ اگر ہم بات کرے تو ایک مہینے میں بھی اگر بڑا اچھا پردشن کیا ہے بڑا طاقتور طریقے سے محنت کیا ہے تو تین سے چار منٹ کی یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اگر آپ ایک محنتی سٹوڈنٹ ہیں تو ہم بھی ایک ایسے موٹیویٹر سپیکر ہیں جو آپ کو آپ کی محنت کے ایکارڈنگ ریزلٹ دلوانا جانتے ہیں ایکزامز دیتے سمیں کوپی لکھتے سمیں آپ کو صرف ایک چیز اپنے دماغ کو بار بار بتانی ہے کیونکہ جو چیز آپ اپنے دماغ کو بار بار بتاتے ہیں ویسے ہی آپ کا دماغ رییکٹ کرتا ہے اسی چیز پر زیادہ کام کرتا ہے اب دیکھیں صرف پڑھنا بہت ساری چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری جانکاری لے لی لیکن آپ کا ریزلٹ گربڑ آ گیا تو کوئی ماننے والا یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے جانکار ہیں بھئی اس جمانے میں اسی سٹوڈنٹس کو سارے لوگ پرائیٹی دیتے ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھا ریزلٹ بھیلائے تو ایسی استطیع میں اگر آپ نے محنت کیا ہے اور اس کا پراپر ریزلٹ پانا چاہتے ہیں تو بس یہ بات ایکزام دیتے سمیں اپنے آپ کو آپ کہیے آپ نے ایک سال سے یا چھے مہینے سے یا ایک مہینے سے بھی اتنی جیتور تیاری کیوں کیا ہے کیونکہ آپ کی نالج بڑھے اور ایکزامز میں آپ اچھا پردرشن کریں تو ایکزام میں کوپی لکھتے سمیں ایک ہی چیز آپ کے دماغ میں گھومنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنی کوپی کے مادھم سے ایکزامینر کو امپریس کروں تو اپنی کوپی میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جس سے غلط امپریشن ایکزامینر کے اوپر پڑے یہ چیز اگر دماغ میں آپ کے بار بار ہٹ ہوگی تو آپ اچھا پردرشن کر پائیں گے آپ گلتیوں سے بچ پائیں گے اور اپنی کوپی کو اوورال سب سے اچھا پرزنٹ کر پائیں گے دیکھیں دو تین چیزیں آپ کو بس دھیان رکھنی ہیں اگر اس چیز کا دھیان رکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ آپ کی کوپی نیکسٹ لیبل کی لکھی جائے گی اور بہت اچھا ریپرزنٹیشن آپ کا ہونے والا ہے جس میں سب سے پہلی چیز کہ کوپی میں آنسرز کو ساپ ستھرا لکھیں دیکھیں بہت سارے سٹوڈنٹس ان ساری چیزوں کو ٹریکٹ نہیں کرتے وہ صرف گھر سے جاتے ہیں پڑھ کے اور کوپی لکھنا سرو کر دیتے ہیں بیچ میں کاٹ پیٹ کیے گوجہ پاتی کیے اس طریقے سے کوپی کو ریپرزنٹ کریں گے تو کوئی بھی اگزامینر کوپی چیک کرتے اس سمیں پریشان ہوگا اس لیے سرو سے آپ کا یہی انٹینشن ہونا چاہیے کہ ساپ ستھری کوپی ہمیں لکھنا ہے دوسری چیز کہ ہینڈ رائٹنگ سرو سے انت تک آپ کو اچھی لکھنی ہے ایسا نہیں ہے کہ سرو میں آپ ہیرے موتی جڑ رہے ہیں اور لاسٹ میں آپ ریل محمد ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایسی استطیق میں شروع کی ہینڈ رائٹنگ آپ کے اچھی ہو جائے گے اور لاسٹ میں بلکل گوجہ پاتی کی طرح تو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ کو یہ کرنا ہے کہ سرو سے لے کر لاسٹ تک ایک دم سمان سپیڈ سے لکھیں گے تو آپ نردھارد سمیے میں اپنے کاپی کو بھی لکھ پائیں گے اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی ایک دم ایک سمان رہے گی جس سے اگزامینر کافی امپریس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات آپ دھیان رکھیں گے کہ کاپی میں کاٹ پیٹ بلکل نہیں مچانا دیکھیں کاٹ پیٹ کرنے سے ایک تو آپ کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے ساتھی ساتھ اگزامینر کو کاپی جاجتے بھی کافی برا لگتا ہے کافی گندہ آپ کا کاپی دکھتا ہے اس لیے ان چیزوں سے بھی بچیے تاکہ اوورال آپ کی کاپی کافی اچھی دکھیں اور آپ کو آپ کے محنت کے ایک آرڈنگ ریزلٹ بھی ملے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ بھی ضرور بتائیے گا اور لاسٹ میں مجھ امید ہے کہ میں نے آپ کو بہت تگڑا بوسٹ دیا ہے تاکہ آپ اپنے ایکزامز میں سب سے اچھا پردشن کر پائیں گے یہ چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا Thank you so much students for watching this video God bless you all Love you all students Take care